اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیک اینڈ بزنس آب گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان دوستوں کے ایسٹس کے بارے میں جو ایک لمبے عرصے سے کرپٹو میں بائنگ کر کے سٹک ہو چکے ہیں اور ان کے بائنگ کردہ جتنے بھی ٹوکن ہیں وہ اس وقت مائنس میں ہیں مان لیں کہ اگر انہوں نے ون تھاؤسن ڈالر کی یہاں پر مارکٹ میں بائنگ کی تھی تو ان کا پورٹفولیو ہنڈرڈ ڈالر تک آ جکا ہے یعنی کہ آجے سے زیادہ کیا نائنٹی پرسنٹ پورٹفولیو ہی اڑ گیا ہے اس ویڈیو میں دوستوں میں آپ سے کچھ اہم ٹاپک شیئر کرنے والا ہوں جو آنے والے دنوں میں ہمارے پورٹفولیو پر امپیکٹ لے کے آ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کا مقصد قطن آپ کو یہ بات یا یہ میسج پہنچانا نہیں ہے کہ آپ ابھی سارے کام چھوڑیں اور کرپٹو میں بائنگ کرنا شروع کردیں اپنی جو اندر کی کھوکلی ساکھ تھی وہ سب کے سامنے جو کہ ہے مسلسل ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے اس ایکسپوز مارکٹ میں بھی کچھ ایسی خوپ بنتی دکھائی دے رہی ہیں جو کرپٹو مارکٹ میں آپ کا لوس پورا کروا سکتی ہیں کن کا جنہوں نے پہلے سے بائنگ کر رکھی ہے اور وہ یہاں پر کافی زیادہ فیڈ اپ بھی ہیں مارکٹ کے اس بیہیوئر سے سو گائز یہ مارکٹ ٹیکنیکل اعتبار سے اور نیوز سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹفکشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہ جو ویڈیو میں میں آپ سے تمام کونٹیٹ ابھی آگے چل کر کے شیئر کرنا جا رہا ہوں اس کا تعلق آج سے دو سال پہلے مارکٹ میں آئی ہوئی تبدیلی کے ساتھ ہے آج سے دو سال پہلے جب بی ٹی سی نے اپنے کریئر کا سب سے بڑا ہائی لگایا جسے میں آپ سے یہاں پہ لائی بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ تھا گائز آپ کے سامنے میں نے اوپن کیا ہے قریب سکسٹی نائن تھاؤزن ڈالر کا جس کے بعد دنیا نے کرپٹو کی طرف لپکنا شروع کر دیا اور اس درمیان ہوا گیا بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ یہ سکسٹی نائن تھاؤزن کا پمپ ایسے ہی لگ گیا تھا یہ سکسٹی نائن تھاؤزن کا پمپ بے وجہ نہیں لگا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آج سے دو سال پہلے کرپٹو کو پاکستان میں تو خیر جانتا ہے کوئی نہیں تھا انگلی میں گننے والے اتنے افراد ہوں گے جتن کو آپ انگلی پر گن سکتے ہیں اتنے لوگ تھے جو کرپٹو کے نام کو جانتے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد کرپٹو کی طرف لپکی ریزن یہ ہوئی کہ یہاں پر کئی لوگوں کی لوٹری نکل آئی اچھا اب یہ لوٹری روز روز نہیں نکلتی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اور اس کے بعد سے مارکٹ مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے سکسٹی نائن تھاؤزن کا جو ہائی تھا وہ تو لگ گیا یہ تو ہو گیا وان ٹھنگ از ہیپنڈ لیکن اس کے بعد سے مارکٹ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی وجہ لے کر ڈاؤن فال کا شکار رہی کبھی کوئی انٹرسٹیٹ نہیں تھا کبھی ایلن مسک نے کہہ دیا میں بٹکوائن کو محولیاتی علودگی کے لیے برا سمجھتا ہوں کبھی ہمیں لونہ اڑتا ہوا دکھائی دے گیا کبھی وائگر کا پلیٹ فارم اڑ گیا تو اس طرح کا سلسل چلتا رہا اور حالیہ ایف ٹی ایکس کو تو آپ جانتے ہیں آفٹر دیٹ جب یہ مارکٹ سکسٹی نائن تھاؤزن کا پمپ لگا کر آئی تھی ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ پمپ لگا کیوں دوستو یہ لگا اس لیے کہ پوری دنیا میں ہمیں پینڈیمک دیکھنے کو مل گیا یعنی کہ وبائی امراض کا جو حملہ ہوا اور پوری دنیا جو تھی وہ بند کر دی گئی اور ساری دنیا گھروں میں مخصور ہو کے رہ گئی اب ہر ملک کے ہر افراد کو گھر بیٹھ کے ارننگ کرنے کا موقع تو ملتا نہیں ہے ساروں کے کاروبار بند تھے تو اس وجہ سے کرپٹو کی طرف ایشن کنٹری میں بہت رجان پھیلا ساری دنیا کے پاس جو بھی اپنے دو چار پیسے جوڑے ہوئے محنت مزدوری کے تھے انہوں نے اس مارکٹ میں ڈالے اور ان دنوں پہلے پہل جب بینڈیمک کا پہلے حصے میں آغاز ہوا تو مارکٹ جو تھی وہ پہلے پورشن میں گر گئی بی ٹی سی اتنا برا گر گیا یعنی کہ اس وقت بی ٹی سی تھرٹی ایٹ تھاؤزن پہ تھا اور اچانک گر کے وہ ٹونٹی سکس پہ چلا گیا چھبیس ہزار پہ جب بی ٹی سی ان دنوں ورک کر رہا تھا تو یہ خبر تھی کہ اب یہ دس ہزار ڈالر پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے برباد ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور اس وقت یہ ہے کہ کرپٹو کو پاکستان میں کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا سنتا بھی نہیں تھا کیونکہ ایک چیز کی ناوہ ہو ہی نہیں تھی تو کئی ایسے دوست ہوں گے ہمارے جو اس ہسٹری کو نہیں جانتے اور میری اس ویڈیو سے انشاءاللہ تعالی آپ کے علم اضافہ ہوگا اور جن دوستوں کو میری بات پہ ڈاؤٹ ہوگا وہ مارکٹ میں جا کے اپنی ایڈوکیشن کو پہلے پورا کریں گے کہ جی عثمان بھائی نے اپنے چینل پہ جو بات بتائی ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے آپ نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کرنی ہے تو ہوا کیا اس پینڈیمک کے پہلے پورشن کی پندرہ سے بیس دن بعد بی ٹی سی کو پر لگ گئے بی ٹی سی نے پہلے پہل تو 38 سے 26 کا لو لگا کر نورمل ایک روٹین دی ایون کے ان دنوں جو گولڈ کے پرائزز تھے پہلے پورشن میں وہ بھی گرے لیکن سیکنڈ پورشن میں قریب پندرہ دن کے بعد پاکستان میں گولڈ اور کرپٹو کرنسی انٹرنیشنل میں ایک لاکھ بتیس ہزار کا لیول کروس کیا جس نے سب کو حیران کر دیا اور اس کے بعد سے وہ کریش ہونا شروع ہو گیا اوورال اس کے بعد وہ نائنٹی تھاؤزن نائنٹی ایٹ پہ جا کے رزس کرنے لگ گیا اور اس کی سپورٹ بھی تقریباً اس کے قریب رہی اور بی ٹی سی تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ تک سسٹین نائن تھاؤزن پہ برگ کرتا رہا سولانا لونہ اس کے بعد یونی سویب نیر پروٹوکول سبی جو پروچیکٹس تھے ان کی ساری پیک اگر جب آپ آ جا کر اوپن کرتے ہیں تو جب بھی اس کا آپ ہائی ریٹ دیکھیں گے کسی بھی ٹوکن کا چاہے وہ ایل ٹی سی ہی کیوں نہ ہو جب فادر فگر بی ٹی سی ہے تو پیچھے کہہ رہا ہی ہے تو یہ سارے اپنا ہائی انہی دنوں لگا چکے تھے آفٹر دیٹ مارکٹ گرتے 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 ڈیڑھ سال لگ گیا اب ہم دیکھ کیا رہے ہیں خوشحبری کیا ہے فائدہ کیا آپ کو ملے گا اب میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں دوستو اس وقت جو تازہ صورتحال ہے پوری دنیا کی وہاں پر اس وقت ماحولیاتی علودگی کی وجہ سے یعنی کہ ویدر کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اسے دیکھتے ہوئے دنیا گرین لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ طرح طرح کا ہوتا ہے جس طرح بھی آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹائمنگ کا ایشو آ رہا ہے کہ ہم نے اسے اتنے بجے بند کر دینا ہے اتنے بجے کر دینا ہے دوسری جانب اگر ہم چائنہ کی بات کریں تو چائنہ میں بھی لوگ ڈاؤن پہلے پہل لگا ہے چند دن کے لیے اور اچانک ختم ہو گیا لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے فوراں بعد ایک ہم نے خبر سننے کو میری جی کہ چائنہ کہتا ہے کہ اب ہم اس طرح کی لوگ ڈاؤن کی طرف اگر جائیں گے تو برباد ہو کے رہ جائیں گے تو لہذا جس نے سڑک پہ جانا ہے اپنی جان گوانی ہے وہ گوا دے اور ہم فیلال لوگ ڈاؤن کی طرف نہیں جانے والے اچھا اب یہ دنیا میں خالی چائنہ میں نہیں ہو رہا دیفرنٹ کنٹری میں بھی یہ کام تھوڑا تھوڑا شروع ہو رہا ہے جب بھی سردیاں آتی ہیں اور آتی رہیں گی پینڈیمک کا سر تھوڑا نکلے گا باہر تو ابھی موجودہ حالات میں اس کا بی ٹی سی پہ کیا اثر آ سکتا ہے اور وہ دوست جنہوں نے ون تھاؤزنڈ کی بائنگ کر رکھی تھی ان کا پورٹفولیو گر سو ڈالر پہ ہے تو ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں پہ مارکٹ میں اس وقت سوچ کسی کے دماغ میں نہیں ہے جب وہ اگر یہاں پر ایمپلیمنٹ ہو گئی تو ان کا پورٹفولیو بے وجہ پلس ہو سکتا ہے اب یعنی کہ یہ ایک میں آپ کو کوئی آس یا امید نہیں دلوارا ہے یہ مارکٹ کا فیکٹ ہے اور مارکٹ میں جو بیدر کے اس وقت امپیکٹ آ رہے ہیں وہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں دیکھیں جو خبریں ہیں وہ تو بی ٹی سی کے پرائس کو لے کے چالی رہی ہیں ٹوٹے پوٹے جو بھی اس کے پرائس چل رہے ہیں جو بھی اس کی سپورٹ ہے جو بھی اس کی ریزسٹنس ہے وہ تو ہم آپ سے شیئر کر رہی ہیں لیکن اکثر اوقات ہمارے اردگرد کی کچھ ایسی خبریں جس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا وہ مارکٹ کو آ کر پومپ کر دیتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آگاز میں ڈسکلیمر دیا پھر سے میں آپ کو یہاں پر ڈسکلیمر دوں گا کہ میری اس ویڈیو کا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی سے یہاں پر بائنگ کرنی شروع کر دیں یہ ویڈیو ہے ہی ان دوستوں کے لیے جو اس وقت لوس کے شکار ہو چکے ہیں تو گائیس جہاں پر اگر بی ٹی سی میں اس لوگ ڈاؤن کے جو دنیا میں اس وقت پھر سے تھوڑا بہت بھرتا چلا جا رہا ہے اور سردیوں کا ابھی کیونکہ میڈ بھی نہیں آیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ سردیوں کا ابھی احتدام ہو گیا ہے ابھی تو یورپ میں ڈیفرنٹ کنٹریز میں ابھی سردیوں کا آدھا حصہ بھی نہیں گزرا تو یہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے خاص کر کے چائنہ آفٹر دیکھ پاکستان اور انڈیا میں بھی یہ صورتحال گمبیر ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو بی ٹی سی میں دنیا کیسے انویسٹ کرے گی یعنی کہ یہ ہوگا یہ جو ماحول بن رہا ہے گھروں میں اگر دنیا یہاں پر بیٹھتی ہے کاروبار ویسے بھی متاثر ہو رہے ہیں پوری دنیا کے تو بیٹکوائن کی طرف یعنی کرپٹو کی طرف لوگوں کا روجان بڑھ سکتا ہے یہاں پر میں اپنی ویڈیو میں فیلال اپنی تمام آڈیونس کو اس وقت کے ماحول کے مطابق ان مارکٹ میں کوئی بھی بائنگ کرنے سے سختی سے ہمیشہ جو منع کرتا آیا ہوں ابھی بھی منع کروں گا کیونکہ ابھی مارکٹ کے ماحول جو ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کوئی خبر کوئی ایسی سوٹیبل نہیں ہے جو مارکٹ کو بم کر سکے اور ایکسچینجز کے خطرات بھی لاحق ہیں بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ ایکسچینجز آئیں بھی مارکٹ میں انہوں انہی دنوں میں تھیں جب بیٹی سی نے سکسٹی نائن تھاؤزنڈ کا ہائی لگایا اور اسی کی آڑ میں بڑے بڑے بندوں نے اپنی ایکسچینجز بنا کے مارکٹ میں چھوڑی اور کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی یہ پروف آف ریزرگ ہوتا کیا ہے تمہارے پاس جو لوگ پیسہ رکھواتے جا رہے ہیں یہ پیسہ تم رکھ کدھر رہے ہو اس وقت تو خیب لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا پتہ تب چلا جب مارکٹ میں لوگوں کی بس ہو گئی اور مارکٹ نے پمپ لگانا چھوڑ دیا مارکٹ مززل گرتی گئی ظاہری بات ہے خوشحالی میں انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کو چوڑ بھی لگی ہے کہ نہیں لیکن بعض اوقات جب وہ پینک ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو پاؤں پہ کٹتی ہوئی چونٹی بھی اس کو زیادہ دکھ دیتی ہے تو اس وقت مارکٹ کے انہی حالات کی وجہ سے پینک تو پھیلا ہوا ہے لیکن اگر محولیاتی علودگی ویدر میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور جو لوگ ڈاؤن کی صورتی اگر یہاں پر بنتی ہے تو یہاں پر مارکٹ میں تیزی سے بی ٹی سی کے اس پوائنٹ کو ہم اگرور نہیں کر سکتے مجھے ایسے لگتا ہے جن دوستوں کی بھی بڑی سے بڑی اماؤنٹ آج سو ڈالر یا پچاس ڈالر بن کے رہ گئی ہے انہیں اپنے اردیر کی ایسی چینج ہوتی ہوئی تمام چینج کے اوپر نظر رکھنی ہوگی اور میرے خیال سے جتنا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یہاں پر نیو بائر کو بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جو پریویس بائر تھے پرانے وقتوں کے وہ اس وقت مارکٹ میں مایوس ہو چکے ہیں انہوں نے جتنا بھی بینا سوچے سمجھے مارکٹ میں پیسہ لگایا وہ بس ہو چکا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مارکٹ میں اس وقت اتنا علم بھی سیکھنے کو نہیں ملتا تھا آج آپ کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ کئی ایسے مستند فری لانسر آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو صحیح بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن مل ضرور جائیں گے سو یہاں پر ہمیں آنے والے دنوں کے لیے ان تمام محولیاتی خبروں پر نظر رکھنی ہوگی جو ہماری سوچ سے ہٹ کے بٹکوین کے پرائز کو پہلے پوشن میں مزید ڈاؤن کر سکتی ہے اور نیکسٹ پوشن میں پمپ بھی کر سکتی ہے سو گائز نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ